اسلام علیکم جاب انفر چینل کے ساتھ نئی جاب لے کر حاضر ہوئے یہ جاب ہے ٹوارزم ڈپارٹمنٹ بلوچستان جاب 2022 اس میں مختلف ڈپارٹمنٹ بہت سارے اس میں انسپیکٹ ہے جونیا کلائرک اور بھی کافی سارے ہیں آپ کو سکرین پر سامنے بھی آئیں گے اسے پہنے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل لیکن پریس کر دیں اور دوستگو لازمی چینل کو شیئر کریں تاکہ جتنی بھی جاب نہیں آئے اب تک وہ آسان نہیں پہنچ سکے ٹوارزم ڈپارٹمنٹ بلوچستان نے جنیر کلائرک انسپیکٹر اور ادر اور اس سے بھی کافی ساری پوسٹ ہیں جنے کے لیے جاب نوز کی گئی ہیں تو اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں سکپ نہ کریں تاکہ کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے جس میں تمام تفصیلات دی گئی ہیں اس میں اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی آپ کو بتائی جائے گی کوئی بھی کیوری ہوتا آپ کمٹس میں پوچھ سکتے ہیں اکتیس مارچ فنوس کی گئی ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے ٹونٹی نائن اپریل دوزر بائیس ہے اور یہ ویکنسیز ہیں تین جو ویکنسی ہیں ریسیپنسٹ کی ہیں ٹو جو ہیں ڈائیورز جو گوتا خور ہوتے ہیں ان کی ہیں اور ٹو ڈرائیورز کی ہیں اور پانچ اکیدار کی ہیں ایک بابرچی کی اور ایک نائب کسٹ گلی ٹو سکیوٹی گارڈ چار خاگروب اور دس ویٹرز ہیں ایک انسپیکٹر ہے ایک سٹینوٹیپ گرافر ہے ایک اسسسٹنٹ کمپیوٹر اپریٹر ہے چار جمعہ کلا رکے ہیں اور چار سب انسپیکٹر ہیں چار ٹورسٹ گائیڈ ہیں ان کے اور دس کانسٹیبل ہیں کیسے اس میں اپلائی کیا جائے گیا اور کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے بہت سیمپل ہے بہت ہی عسان ہے اس کی جو افیشل ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو دی گئی ہے اس میں بھی تمام تفصیلات اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کم کم چیز ایزنس کے لیے درکار ہیں آپ کو اور اس کی افیشل ایڈورٹیزمنٹ جو آپ کو سکرین پر سامنے آ چکی ہے اس کو نفذ با لفظ آپ پڑھ کے بھی اپلائی کرسکتے ہیں اس میں کوئی چیز مس نہ ہو آپ کی میں اس کو سوڑا زوم کر رکھا ہوں گا تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے نظام سیاحت حکومت پاکستان میں گریڈ وان ٹا فورٹین تک کے لیے برخواستے مطلوب ہیں کہ مور قرآن کی آخری دیٹ نتیس سپریل دوسر بائیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے جو پوسٹ ہے وہ ہیں سپیکٹر کے لیے بی پی ایس فورٹین کے لیے اور کم اس کم اس کی گریجویشن سیکنڈ ویزن رکھی گئی ہے ایجویشن اور ایج لیمٹ سب کی سیم تقریباً تارہ سے تیس سال ہے اور دوسری پوسٹ ہے نو گرافر کے لیے بی پی ایس فورٹین گریجویٹ کم اس کم سیکنڈ ویزن اور اس کے علاوہ ٹائپنگ سپیڈ جو انگریزی میں وہ تھلٹی الفاظ پال منٹ ہے اور اس کے علاوہ شارٹ اینڈ کورس یا کام اس کم چاہا اسی الفاظ فی منٹ لکھتا ہو اس کے علاوہ کسی ادارے سے ہے تو وہ اپنے ادارے سے نو سی کے بھی اپلائن کر سکتا ہے اسسٹنٹ کمپیوٹر پریٹر بی پی ایس ٹویلو ہے ایف ایف ایس سی اور ایک سالہ کمپیوٹر کورس ڈی آئی ٹی وغیرہ اور اس کی ٹائپنگ سپیڈ تیس لفاظ پار منٹ ہوں جونئر کلا رہا ہے بی پی ایس ایلیون کے لیے ای ایف ایف ایس سی ہے ٹائپنگ سپیڈ تیس لفاظ پار منٹ اور کمپیوٹر زیمان بارے میں اچھی مہارت رکھتا ہو ساب انسپیکٹر بی پی ایس ایلیون کے لیے گرے جو سکنڈ ڈویزن ہے اور ایک پوسٹ ہے اس کی ٹوارسٹ گائیڈ جو ہے بی پی ایس ایلیون ہے گریجویش کم سکنڈ ڈویزن ، چار پوسٹ ہے اس کی کانسٹیبل بی پی ایس سیون کے لیے میٹرک عمر کی حجوہ 18 سے 30 سار رکھی ہے ہائیٹ پانچ فٹ چار انچ ہے اور 36 آپ دیکھا 31 انچ اور رننگ اس کی توشہ رہی ہے پانچ موٹر بارہ منٹ میں تیہ کرنی ہے اور اس کے بعد ہے ریسپشنسٹ ہے اس کے ایڈیوکیشن میٹرک ہے وہ گوتا کور ہے بی پی ایس فور کے لیے میٹرک ہے گوتا تریکی کے بارے میں مہارت رکھتا ہے اس کے بعد ڈرائیور ہیں ڈرائیور گرال ٹی وی اچھ ٹی وی سانس ہونا ضروری ہے چوکی دار ہیں بی پی ایس ٹو کے لیے پوڑا لکھا جانتا ہو اور باوارچی ہے نائب کا ساتھ سیکیورٹی گارڈ کاک روگ اور نائب کا ساتھ ویٹ روگ گیا رہا جو ہے وہ ہے ترخواد جو ہیں وہ سادھا کاغذ پر ہاتھ سے لکھے آپ نے بھیجنی ہے عمر کی ڈھارہ سے تر تاریس سال مختلف میں رکھی گئی ہیں ماس ویس جو کانس ٹیبل ہے ان کی ڈھارہ سے تیس سال رکھی گئی ہیں اور اس دخواست کے ساتھ جو ہیں اپنی تازہ تصویت جو ہاں کمپیوٹر ہاں اس نادرہ کے پاسپورٹ سائز ہونے چاہیے اس کے بعد ڈو میسائل ہے تلیمی صناحات مقزم کول کی کاپی ہونا ضروری ہے اور جب آپ ٹیسٹ انٹریویر کے لیے آئیں تو آپ اپنے اریجنل تمام ڈاکومنٹ ساتھ لے کی آئیں اس کے بعد ڈاکومنٹ کی کارجان پنتال کی جائے گئی ملو ڈاکومنٹ